اسلام علیکم ویلکم ٹو آمناس رییکشن کیسے ہیں آپ سب بہت ساری دعائیں آپ سب کے لئے تو سٹارٹ کریں گے اپنا رییکشن اور جناب ویڈیو کو کریں گے کنٹینیو ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ کو لائک کا بٹن ضرور پریس کرنا ہے اور جو میں باتیں یہاں کر رہی ہوں اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو بھی بتائیے گا اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو بھی بتائیے گا بٹ یہ نہیں کہیے گا کہ آپ جو ہے یہ نہ کریں مطلب ایک ہوتا ہے نا ریزن ہوتا ہے ہر چیز کا تو ویڈ آوٹ ریزن ویڈ آوٹ لوجک اگر کوئی بات کریں گے تو پھر ذرا غیر مناسب لگتا ہے ادروائز سب کی اپنی رائے ہے سب کی اپنی چوائس ہے اور آپ کا تہہ دل سے ویڈیو کانٹینٹ اپنا پوائنٹ آف یو پلیس کرنا چاہتے ہیں اور جو لیمٹس اور باؤنڈریز ہیں اس میں رہتے ہوئے تو ضرور کیجئے ٹھیک ہے جناب اتنی سی چیز میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں تو یہاں پر ڈی ڈی کا ویڈیو دیکھا اور ڈی ڈی نے جو زبان استعمال کی ہے وہ میرا خیال میں نئی نہیں ہے ہاں بہت ٹائم بات کی ہے کیونکہ ایک ٹائم تھا جب یہ جو زبان اور یہ جو لبو لہجہ تھا یہ آن پیک تھا ڈی ڈی کے ویڈیوز میں اور ان فیکٹ بہت ساری چیزیں تھی جس پر مجھے بات کرنا ہے ساتھی ساتھ فاطمہ کا ویڈیو آیا ہے اس پر بات کریں گے جو فاطمہ کا پوائنٹ آف ویو ہے جو انہوں نے کہنا چاہا ہے بہت مختصر سی اور جناب سمیرہ کا بھی ویڈیو آیا ہے انہوں نے جو بددعا والی ایک ویڈیو بنا دی اور جس کے بعد سے مزید یہاں پر ایک پریشانیاں جو ہیں وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو انہوں نے بھی کلیریفیکیشن دی اس پر تھوڑی سی بات کریں گے اور بینہ باجی صاحبہ جو ہیں ان کا ویڈیو آیا وہ تو ڈائریکٹ مدینہ ہی چلی گئی اور بڑی کے ساتھ انہوں نے تھم نیل پر اپنی پکچر ڈال دی اچھا میں بڑی حیران ہوں بینہ باجی آپ کی مجھے سمجھ میں نہیں آئی آپ جب یہاں تھی نا جب تک آپ کی والدہ یہاں آتی تو تب آپ سے لوگ پوچھتے تھے آپ کس کے ساتھ ہیں بڑی کے ساتھ یا پھر ستارہ کے ساتھ لائیو میں تو آپ کہتی تھی ستارہ کے ساتھ تو مجھے آل آف سرن سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ جو بڑی کا آپ نے تھم نیل لگایا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس ٹائم تو میرے خیال میں آپ ڈاک صاحب کیا ہے نا مطلب جو آپ کے ہزپنڈ ہے تو مسئلہ یہ ہوا ہے نا جو آپ کی برادری کی کچھ پرسنل معاملاتیں گو کہ وہ پرسنل نہیں ہیں پورے سوشل میڈیا پر جب پبلک ہیں اور دو میں چار چار میں پانچ ملٹیپلائے ہو کے آگے بڑھتے رہتے ہیں تو جہاں اتنے لوگوں کو پتا چل رہا ہے وہاں پر آپ کے ڈاک صاحب ہو گئے ڈیڈی کے نیو سسرال ہو گئے مطلب یہ دو الگ فیملیز ہیں جو کہ آ کر اب اس پورے کانٹروورسی کے چکر میں وہ بھی انوالو ہو گئے مطلب ان تک بھی آپ کے خاندان کے جو کچھ ہوتے ہیں نا پرسنل معاملات وہ بھی آگے جا رہے ہیں اور جو پرائے لوگ ہیں مطلب جو باہر سے آئے وے آپ کے خاندان میں لوگ ہیں گو کہ وہ آپ کے اپنے ہی ہیں لیکن وہ بھی اس تمام تر چیزوں سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں اب پتہ نہیں کب ان کا دماغ پھرے اور کب ان کے دماغ کی جو کہتے ہیں نا پھر کی ہے وہ سٹکے اور گھومیں اور کب وہ آ کر ان چیزوں کو خود آپ لوگوں کے اگینسٹ یوس کرنا شروع کر دیں مجھے تو اس بات کا بھی اندیشہ ہے خیر جی جو بینہ باجی ہیں انہوں نے پرانا ویلوگ ڈالا ہے اور ریزن اس کا کیا ہے کیوں ڈالا ہے کہ انہیں اچانک سے اتنے عرصے بعد وہ بھی ڈاک ساپ کے گھر میں رہتے ہوئے بڑی کی آئی ہے یاد کیا ریزن ہے ریزن یہ ہے کہ جو بڑی ہیں امہ ان کے پاس ہیں یا بینہ باجی کو یہ دکھ رہا ہے کہ جو بڑی کے سبز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں انکریز ہو رہے ہیں تو چلو بھائی بڑی کا ایک تھمنل لگا دیتے ہیں کچھ ایسا ہے مطلب یہی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا رشتے کیلکولیشن سب انہی باتوں پر بیس کر رہا ہوتا ہے بینہ باجی سے مجھے نا ایک چیز کا شکو ہے دیکھیں بینہ باجی کو جب تک ان کے مطلب ہزبنڈ یہ والے اویلیبل نہیں تھے جو بھی مسئلے مسائل تھے تب تک جو ان کے بچے تھے نا وہ ان کو سنبھال رہے تھے لائک یہ نینو کے گھر پر بھی رہتی تھی ان کی بہویں بھی ان کی عزت کرتی تھی بچے جو ہیں وہ دادی کے پاس بھی رہتے تھے بیٹے بھی ماں کا خیال رکھ رہے ہوتے تھے اور یہ تمام تر چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے تھے لیکن اس ٹائم کیا ہے جو بینہ باجی کے بچے ہیں اپنے سگا جو خون ہیں ان کی جو زندگیاں ہیں وہ اس ٹائم مشکلات کا شکار ہیں اور اس ٹائم کسی بڑے کا ہونا گھر میں بہت لازمی ہے جو بچے ہیں ان کے اببا یعنی اکبر چاچو وہاں پر موجود ہیں لیکن پھر بھی کچھ مسئلے ہوتے ہیں نا جو خواتین کے ہی سمجھ سکتی ہیں تو اگر بینہ باجی کچھ دن کے لئے بھی اپنے گھر آ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا لیکن یہاں پر جو یہ میں بے حصی دیکھ رہی ہوں تو اس بے حصی کو دیکھنے کے بعد میں سوچتی ہوں کہ اگر جو لوگ فاطمہ کو کہتے ہیں کہ سٹینڈ لو سٹینڈ لو رشتہ ختم کرو تعلق ختم کرو اور یہ جاؤ وہ جاؤ ہو جاؤ تو یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہوگی کہ آپ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کریں لیکن دنیا جو ہے نا اس کی جو پریکٹیکل معاملات ہیں وہ بہت سنگین ہیں وہ بہت ظالم ہیں کوئی یوٹیوبر کوئی یہاں سے سپورٹر ہیٹر ری ایکشن چینل کوئی بھی کسی کی مدد کو نہیں آئے گا پریکٹیکلی جو آپ کی لائف ہے نا اس میں آپ کو اپنا سروائیول خود یقینی بنانا ہوگا اور دو چھوٹی بچیوں کے ساتھ ایک جوان خاتون کا اس طرح سے ہمارے معاشرے میں تنہ رہنا آسان نہیں ہے بہت ساری خواتین سروائف کر رہی ہیں مطلب بہت ساری عورتیں رہ رہی ہیں بہت ان کا لائف اسٹائل انہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے یا ایک کہتے ہیں نا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آٹومیٹیکلی انسان کے اندر فیڈ ہوتی ہیں تو اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے تو میں دونوں زاویے سے یہ تمام تر چیزیں صورتحال دیکھ رہی ہوں فاطمہ نے کچھ باتیں کی انہوں نے کہا جو ان کے ہسپنڈ نے ویڈیو بنائی ہے کہ آپ سے جب تمام تر تعلقات جو ہیں پریکٹیکلی وہ آپ کے ساتھ ہیں نہیں اور بچوں کی وجہ سے یہاں رہ رہی ہیں ایک مہینے کا ٹائم دے دو سعودیہ چلی جائیں گی وہ اور ایک دیر مہینے میں اور وہاں جا کے تین مہینے پر اقامہ دینا ہوتا ہے تو یہ تمام تر چیزیں وہ کریں گے تو فاطمہ یہ سب کہنا بہت آسان ہے وہاں جا کر آپ کس کے پاس رہیں گی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا مطلب اگر ہمیشہ کے لئے آپ چلی جاتی ہیں تو وہاں پر ایسا کیا سسٹم ہوگا کہ تنہا دو بچیوں کے ساتھ آپ وہاں زندگی جو ہے وہ گزار پائیں آپ کے والدین ہیں اللہ ان کو حیات رکھے لیکن دنیا کی ایک حقیقت ہے کہ جب تک والدین ہے چلو تب تک تو سب کچھ صحیح ہے لیکن خدا نہ کرے جب ایک موقع زندگی میں آئے اور پھر والدین نہ رہے تو پھر آپ کیا کریں گی مطلب بہت زیادہ پریکٹیکل ہو کر چیزوں کو سوچیں رییکشن ریویوز یہ لڑائی جھگڑا ان چکروں میں پڑھ کر اگر آپ اپنی زندگی کے فیصلے لیتی ہیں تو یقین مانے کسی کا کچھ نہیں جائے گا سرسر خسارہ جو ہے نقصان جو ہے وہ آپ کا ہوگا ایک ڈیرڈ مہینے کے لئے آپ جانا چاہتی ہیں عمرہ کرنا چاہتی ہیں اپنے والد کے پاس جانا چاہتی ہیں ضرور جائیں مگر بھول کر بھی بے وقوفی مت کیجئے گا کہ آپ جو اپنا حق ہے اس سے دست بردار ہوں یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کے پاس سیکنڈ آپشن نہیں ہے تو اقل مندی کا مظاہرہ کیجئے گا دوسری چیز انہوں نے کہا کہ جو ان کے شوہر ہیں انہوں نے اپنی سسرال والوں کو تو کبھی لگام نہیں ڈالی نیو سسرال کو اور ان کو کبھی بھی نہیں کہا کہ فاطمہ کی اوپر ایسے بات نہ کرو تو اب فاطمہ کے سپورٹ میں ویڈیو کیوں بنائی ہے تو یہ ایک بہت اہم جو ہے نا وہ یہاں فاطمہ نے پوائنٹ خود پک کر لیا اور یہی چیز میرے ذہن میں بھی آئی تھی تو اس پر تھوڑی سی میں بات کروں گی اپنے ویڈیو میں سمیرہ نے کہا ہے کہ جو بددعا کو لے کر یہاں پر اتنا واویلہ مجھ گیا ہے تو جو بددعا ہے وہ انہوں نے کسی بھی رییکشن چینل کو نہیں دی جسے دی ہے وہ سمجھ گیا ہوگا یعنی سمیرہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ جس کسی نے بھی ان کی دلازاری کی ہے ان کی بہن کی دلازاری کی ہے تو یہ بددعا صرف ان کے لیے ہے تو باقی لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان فیکٹ سمیرہ وانٹڈ ٹو سے کہ ظاہر سی باتیں اگر کوئی کسی کے ساتھ برا کرے گا تو ہی جا کر اسے بددعا لگے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور جو اڑتا تیر ہے خدارہ اس کو خود پر مت لیں اور بدگمانیاں جو ہیں اسے نہ پیدا کریں کیونکہ لوگ کل سے بہت زیادہ پریشان تھے تو سمیرہ کا جو میسیج ہے وہ بھی کلیر چلا گیا پھر سمیرہ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں سے ویلوگنگ مت کرواو پڑھائی ایفیکٹ ہوگی لیکن یہی پر جو ماشاءاللہ سے ایک بچہ ہے جترال سے جو کہ ماشاءاللہ دنوں میں وائرل ہوا آج وہ پی ایم سے جا کر ملاقات کر رہا ہے ملینز میں اس کے سبسکرائبر ہو گئے مطلب اللہ رب العزت کو آگاہی ہے وہ جانتا ہے وہ تمام تر ظاہر اور چھپے سے واقف ہے کہ کس کو کب ملنا ہے اور کس کے ساتھ جو اچھے معاملات ہیں وہ کب ہونے کسی کو بہت جلدی دیکھیں بچہ ماشاءاللہ کتنا چھوٹا ہے اس کو اتنی شہرت عزت ماشاءاللہ نام انکم سب کچھ اس بچے کو دے دیا اللہ رب العزت میں اللہ رب العزت نے مطلب بلکل ایک جھٹکے میں کہتے ہیں نا ایک پلک جھپکتے میں لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزار دیتے ہیں اور اس کے بعد جا کر ان کی زندگی میں آسانی آتی ہے تو یہ تمام تر اللہ کے معاملات ہیں اور اللہ انہیں بہتر جاننے والا ہے تو جہاں تک ویلوگنگ کا سوال ہے تو بچے کا کانفیڈنس ڈیویلپ کرنے کے لیے اور جس طرح سے دنیا آگے جا رہی ہے جس طرح سے لوگ آن لائن جوبز کی طرف آن لائن اسٹڈی کی طرف آن لائن بزنس کی طرف آ رہے ہیں تو اگر یہ کام تھوڑا بہت بچے کیمرہ پکڑ کے کر لیتے ہیں تو ان کا کانفیڈنسی ڈیویلپ ہوگا اس سے ان کی پڑھائی بلکل بھی ایفیکٹ نہیں ہوگی نہ ہی ان کا دل جو ہے وہ پڑھائی سے ہٹے گا بجائے اس کے کہ وہ گھنٹوں ٹی وی کے آگے بیٹھے رہے ہیں گیمز کھیلتے رہے ہیں اگر تھوڑی دیر کے لیے ٹائم نکال کر اسی طرح سے ہلکی پھلکی ویلوگنگ کر لیتے ہیں اور ایک کنسٹرکٹیو کام کر لیتے ہیں تو اس میں میرا نئے خیال کہ کوئی بہت قباہت ہے اور اس سے جو کسی کی شان ہے اس میں کمی آ جائے گی نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور سب کی اپنی کہتے ہیں نا ایک چوائس ہے پڑھائی لکھائی اپنی طرف اسٹڈیز جو ہے وہ اپنی جگہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سائیڈ ہوبیز بھی ہوتی ہیں پہلے کچھ ایک ہوبیز ہوا کرتی تھی لائک بک ریڈنگ اور ٹکٹ کلیکٹنگ ہے نا یہ بڑی ایک کامن ہوبی ہوا کرتی تھی اور اس طرح کی اور اب کیا ہے دنیا جو ہے وہ گلوبل ویلیج بن گئی ہے سمٹ کے آپ کے ہاتھ میں آگئی ہے آن یور سمارٹ کون تو اب جو ہوبیز ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہیں تو اسے ایک ہوبی سمجھ کے اگر بچے کریں تو میرا نہیں خیال ماں باپ کی نگرانی میں اگر کریں تو اس میں کوئی برائی یا اہب ہے تو خیر جی یہ والی بات میں کرنا چاہتے دوسری بات یہاں پر آ جاتے ہیں ڈیڈی صاحب کے ویڈیو کی جانب تو ڈیڈی بھائی صاحب ہمیشہ سے اسی طرح سے لبو لہجہ استعمال کرتے آئے ہیں اور پہلے وہ کیا کہنا چاہئے کہ سب کو بہن بولتے ہیں اور بہنیں ان کو بھائی بولتے ہیں مطلب ایک بھائی بہن والا کوئی کسی کا بہن بھائی نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ یاد رکھئے گا جو رشتے ہیں وہ صرف آپ کے بلڈ ریلیشن ہے لیکن جو ایک احترام کا رشتہ آپ یہاں پر بناتے ہیں تو اٹلیسٹ اس رشتے کا جو مان ہے نا اس کو رکھنا چاہیے کہ کبھی کسی کو بہن کہا تھا یا کبھی کسی کو بھائی کہا تھا تو اس رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے جو زبان ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر لیا جائے اور اچھی طرح سے اپنی بات کو رکھ دیا جائے تو میرا خیال میں کوئی نقصان نہیں ہے لیکن ڈیڈی کا ہمیشہ سے یہی ٹرینڈ رہا ہے ڈیڈی نے کہا جو رییکشن چینل والیاں ہیں یا کچھ اس ٹائپ سے انہوں نے کہا کہ سب گھٹیاں ہیں تو ایک ٹائم تو رییکشن جو ہے وہ آپ کرسی سنبھالی ہوئی تھی آپ نے تو کیا آپ بھی گھٹیا تھے اور جو آپ کی بہن ہیں وہ بھی رییکشن دیا کرتی تھی تو کہتے ہیں نا کہ ایک بار اپنی جانب ضرور دیکھ لیجئے کہ آخر آپ بول کیا رہے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں دوسری بات آپ جب دوسری اپنی مطلب نیو والی وائف کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ ٹکا کے یہاں پر جو ہے تمام تر جو توپو کا رخ ہے وہ ڈال دیتے ہیں آپ اپنی فرسٹ وائف یعنی فاطمہ کے جانب اور اس کو سناتے ہیں جیسے اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ نے کہا تھا کہ جو بھی بولنا ہے فاطمہ کھل کے بولو اور ایک ہی دفعہ بول دو مطلب جو آپ کی سالی سہیوہ نے جس طرح سے باتیں کیتی لیکن اب آپ نے کیا کیا کہ بڑی کمال ہوشیاری سے اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ نے یہاں پر ایک کام کیا اور آپ نے فاطمہ کی کاندے پر رکھ کر دھڑا 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 جو ہے تو فاطمہ کو تو آپ کی نیو سسرال نے بہت برا کہا اور بہت کچھ کہا انفیکٹ وہیں سے داک بیل ڈلی تو آپ کے اس ایکٹ سے پتہ ہے مجھے کیا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے جو آپ نے شادی کی تینا اس کے بعد آپ کو شاید کہ کہیں نہ کہیں ایسا لگا ہوگا دیکھیں بھئی آپ بھی ویلوگر ہیں اور ہر ویلوگر چاہتا ہے کہ اس کا چینل جو ہے وہ بوسٹ اس کو ملے اس کے سبسکرائبر جو ہیں وہ ہائپ پڑ جائیں تو آپ کو بھی لگا ہوگا کہ یہ تمام تر معاملات آپ کے نیو کپل کے ساتھ ہوں گے یعنی جو آپ کا نو بیہتہ جوڑا ہے آپ کی سیکنڈ میسز اور آپ لیکن ہوا اس کے برعکس جو لوگوں کی ہمدردیاں تھیں وہ کنیکٹ ہو گئیں فاطمہ کے ساتھ اور فاطمہ کے ویوز اگدم سے بڑھ گئے ظاہر سی بات ہے وہ اگر یہاں چینل پر ہے گھر میں بیٹھ کر ایک روزگار کم آ رہی ہے تو اس کے لیے بھی سورس آف انکم ہے تو جو آپ ہیں آپ سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کیونکہ آپ پہلے بھی بول چکے ہیں کہ فاطمہ تم ویوز کے لیے ایسے مت کرو فاطمہ تم چینل کے لیے ایسے مت کرو فاطمہ دیکھو چینل کے لیے جھوٹ مت بولو مطلب ہر چیز آپ فاطمہ کو بولتے آئے لیکن دوسری سائٹ پر آپ اپنی سیکنڈ مسس کے لیے یوں بول رہے ہوتے ہیں کہ یہاں تک میں نے شیئر کر دیا ہے گائز اور آگے کا جو پارٹ ہے وہ آپ کو آپ کی سیکنڈ جو وائف ہے اس کے ویلوگ میں دیکھنے کو ملے گا مطلب اس کے چینل کو آپ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں اور فاطمہ کے چینل کو آپ ڈریک کر کے نیچے لارے ہوتے ہیں تو اس ٹائم آپ نے بڑی کمال ہوشیاری سے جو فاطمہ کو سپورٹ کرنے والی آڈینس ہے نا ان کا برین واش کرنے کی کوشش کی اور آپ نے کہا کہ آپ جو بھی فاطمہ کے خلاف بولے گا آپ اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیں گے مطلب سمجھ جائیں سمجھنے والے ایک تیر سے دو شکار انہوں نے کرنے کی کوشش کی فاطمہ کی جو چینل ہے اس کی بربادی کا دہانہ بھی کھول دیا دوسری جانب لوگوں کو اس کے خلاف بھی کہیں نہ کہیں کر دیا اور دوسری طرف جو ان کے ساتھ مطلب ان کے ساتھ اگر خدا نہ کرے کسی کی پرسنل کوئی ٹسل ہے تو اس کو بھی سنا دی لیکن کاندھا جو استعمال ہوا وہ فاطمہ کا ہوا اور اس ٹائم جو رییکشن دیا گیا وہ کمال ہوشیاری سے گھر میں بیٹھ کر دیا گیا جہاں تک مجھے لگ رہا ہے یہ فاطمہ کا ہی گھر ہے ادروائز جو فاطمہ پر رییکشن آتا ہے وہ ہمیشہ جو دوسری وائف ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر دیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں سمجھ نے والوں کے لیے سمجھ اور اپنی عقلیں اپنی آنکھیں کھول کر تمام تر معاملات کو دیکھ اور اس زبان کو جتنی جو کہتے ہیں نا کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے یہ زبان یہاں استعمال ہونا ہی نہیں چاہیے کوئی اکھاڑا نہیں جہاں پر آپ ایک دوسرے کو اٹھا کے پٹک دیں اور اس طرح کی جو گندی زبان ہے اس کا استعمال کریں پھر چاہے وہ عورت ہو مرد ہو بڑا ہو بچہ ہو جوان ہو کسی کو بھی یہ رائٹ حاصل نہیں ہے کہ اس طرح کی جو زبان ہے وہ استعمال کر دوسرے کی تضلیل کرے تو ریڈی صاحب جو آپ کی زبان ہے اس کی شدت سے میں مضمت کرتی ہوں باقی اللہ جانے آپ نے کس کو کہا ہے جس کو کہا ہے مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کیونکہ کیا کر سکتے خیر جنا بھی ایک چھوٹا سا رییکشن تھا اللہ کرے کہ تمام تر معاملات آفیت والے ہوں اور سب کو ہدایت دے اللہ خوش رہے گا دعا میں یاد رکھ گا اللہ حافظ